ہیلو ستو ایس کے الیکٹران سرکمارپ کا زیادہ دوستو کیسے ہیں آپ سب بھی آسا کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو آپ اچھے رہو گئے دوستو میرے پاس جو انویٹر اے سی ہوتی ہے اس کی انڈور پی سی بھی اور آوٹڈور پی سی بھی رکھی ہے آپ بے سا کس چیز کا کام نہیں کرتے ہو تو بھی آپ کو یہ نولیج ہونی چاہیے کیا چیز وہ میں آپ کو پوری ویڈیو میں ڈیٹیلیں بتاؤں گا دیکھیں کیا ہے کسی کے یہاں پہ کسٹومر کے یہاں پہ تو یعنی کہ اسی ہی رن نہیں کر پاتا تو اس کو کنفرم کیسے کریں کہ انڈور پی سی بھی فالٹ ہے آؤٹڈور پی سی بھی فالٹ ہے کتنے والٹیج کہاں پہ آنے چاہیے ایسے ایسے ایرر کے چیک کرنے میں تو دوستو کمپلیٹ آپ ویڈیو کو دیکھتے رہنا کیونکہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے کافی پیچہ بچ سکتا ہے آپ کا دیکھیں دوستو یہ ہماری انڈور کی پی سی بھی ہے جو کی آؤٹڈور کو سیگنل دیتی ہے اس میں چار وائ رہے ہیں سب سے پہلے ارثنگ کا پھر کمیونکیشن کا پھر فیز کا پھر نیوٹل کا دیکھیں اس میں فیز دوستو ریڈ نہیں دیا گیا اس میں وائٹ دیا گیا ہے وہ پی سی بھی میں چیک کر لینا ہوتا ہے کہ آ کھاں سے رہا ہے ویسے سیمبل بھی ڈلا ہوتا ہے ون ٹو تھری اور اپنا ارث اوپر لکھا بھی ہوتا ہے چلو ہمیں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ٹیسٹنگ کیسے کیسے کرتے ہیں بھئی کنفرم کیسے کر رہے ہیں اب بھئی پی سی بھی کھولنے بہت س ایسے ایرر میں تو وہی چیز کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے والٹیج کہانے چاہیے ہیں کمیونکیشن کا ایرر کسی کسی میں ایسکس ہوتا ہے کسی میں ایون بھی ہوتا ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ دوستو آپ کا ایسی کون سا ہے تو کمیونکیشن کا ایرر کے لیے سب سے پہلے ہم نیوٹل اور فیز پہ وائر لگائیں گے دو ٹھیک ہے یہاں پہ نیوٹل فیز پہ ہم نے وائر لگا دیے دو ٹھیک ہے انڈور پی سی بھی انڈور پی سی بھی کنfirm کرنا ہے کہ کمیونکیشن جو اس کی مین آئی سی ہے وہ کام کرا رہی ہے نہیں کرا رہی ہے مطلب یہ یہاں سے جو تیسے نمبر کی وائر ہے یہ سگنل دی رہی ہے نہیں دی رہی ہے پی سی بی کا آورٹر کی پی سی بی آنی کمپریرچر چلانے کے لیے جو ریلے اکنے ہوئے گی اس کو آئی پی ایم کو والٹی جانے کے لیے سگنل دی رہی ہے نہیں دی رہی ہے مطلب یہ پی سی بی تو وہ والٹیج اس پہ کون سی والٹے جاتے ہیں کتنی آتیے وہ کیسے کنفرم کر کہ انڈور کی پی سی بھی خراب ہے آؤٹڈور کی تو یہ چیز بتاتے ہیں آپ کو ملٹی میٹر لینا ہے جو ہمارے پر ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہوتا ہے وہ والا جیسے ہی ہے اس کو دو سو وولٹ ڈی سی پہ یا بیس وولٹ ڈی سی پہ لگا لینا ہے دو سو وولٹ پہ لگا رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے دو سو وولٹ ڈی سی پہ لگایا آپ کو نیوٹرل پہ اور کمیونکیشن پہ یاد رکھنا ہے نیوٹرل پہ کمیونکیشن پہ فیز پہ نہیں لگانا بلکل بھی نیوٹرل پہ اور کمیونکیشن پہ تو جتنی بھی مولٹیج ملے اگر ایک ٹن کا ہے تو نو سے دس وولٹیج ملے گی ڈیڈ ٹن کا ہے تو پندرہ سے بیس وولٹیج ملے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو آپ کو فکس وولٹیج ملے گی دیکھیں جیسے یہاں پہ ملے گیا کوئی بھی اپ ڈاؤن یا نیچے یہ جا دے بلکل فکس نو پوائنٹ ون ہے تو نو پوائنٹ ون ہی ہے یا نو پوائنٹ بلکل جیو ہے یعنی نو وولٹ بلکل فکس ہے یہاں پہ تو دوستو اس کا مطلب ہماری انڈور کی جو پی سی بھی وہ اکی ہے اگر یہ وولٹیج نہیں آتے اس کا بھی سولیوشن بتائیں گے نہ آنے پہ کیا سمجھ چاہتی ہے وہ بھی بتائیں گے دیکھیں ایٹ پوائنٹ یا نائن یعنی جتنی بار ہٹاؤ گے تھوڑا ایک دو پوائنٹ کو اپنیش ہو سکتا ہے وہ وولٹیج پہ ڈیفرینس کرتا ہے تو دوستو یہ ہو گیا ہمارا انڈور پی سی بھی چیک کرنے کے لئے اگر یہ وولٹی کی پی سی بھی چلی ہے انڈور کا پی سی بھی یہاں پہ ہم نے وولٹیج ٹیشٹ کر لی بھی اتنی آ رہی ہیں دیکھیں ابھی تھوڑا بہت میں صحیح طریقہ سے لگاتا ہوں پینوں کو وہی ایٹ آٹھ ساڑھے آٹھ یا نو کا سپاس مل جاتی ہیں ہمارے آدھے یہ ایک ٹن کے پہ ایک ٹن کا اسی ہے یہ تو دوستو ہماری یہ وولٹیج فکس ملنی چاہیے تو اس کا مطلب سمجھ جائے انڈور کی پی سی بھی کمیونکیشن کے ایرر کچھ بھی نہیں ہے انڈور ہے اس کے لیے ابھی میں آپ کو ٹیشٹ کرا کے دکھاؤں گا یہ کیسے کنفرم کریں گے کی آپ کے آؤٹڈور کی پی سی بھی خراب ہے یا انڈور کی خراب انڈور کی تو میں نے آپ کو بتا دیا بھی انڈور کی ایسے چیک کرنی ہے کمیونکیشن کے ایرر پر یہاں پہ اپنی پی سی بھی اون ہوتے ہی اون ہونے کے بعد ہی اپنے دوستو ریڈ والے وائر پہ وولٹیج آنی شروع ہو جاتی ہے ڈی سی والی تو دیکھیں ریڈ والے ہی وائر ہم نے کمیونکیشن کے آلگ نکال دیا وائٹ فیز کی اور یہ نیوٹل دوستو ہماری نیوٹل ہے ٹھیک ہے بلیک والی تو ان پہ ہم میل لائن دیں گے اس سے پہلے دوستو اس میں ایک ریاکٹر لگا ہوتا ہے ریاکٹر کو اگر آپ کو خالی پی سی بی چیک کرنی ہے تو ڈیریکٹ چیک کر سکتے ہو نہیں تو دوستو اگر آپ کمپریسر پہ لگا کے چیک کرتے ہو ریاکٹر کا مطلب ایک ٹرانسوارمر اس کی تائپ کا ہوتا ہے اس میں کوئل ہوتی ہے اور کچھ نہیں تو فیلال دیکھیں دوستو نیوٹل پہ اور فیز مری viable دیتے ہیں اب میں آپ کو دکھا دو گcı بینہ communication کے یہاں پہ دوستو پی سی بی مینہی ٹھیک پی لائٹ ہی نہیں جائے گی اب یہ آپ کو دکھا دے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ لائن دے رکھی ہے سریز میں لگ رہا ہے دیکھئے کوب آپ کو دکھ رہا ہوگا دونوں تار لگ رہے ہیں فیوج وغیرہ کچھ نہیں اڑا ہوا ہے اور یہاں پہ دوستو پی سی بی میں کوئی وی لائٹ وغیرہ نہیں آئی ہے گرین لائٹ جل جاتی ہے کوئی وی لائٹ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو اب ہم میں آپ کو دکھاتا ہوں کمیونکیشن کا ہم کیسے کرتا ہے آوٹڈور پی سی بی میں تو وہ کنفرم کرنے کے لئے ابھی ہم پہلے پی سی بی کو جلدی سے کھول لیتے ہیں دوستو یہ ویڈیو میں نے اس لئے بتائی ہے یہ سگریٹ ٹپس ہیں کوئی نہیں بتاتے یہ ویڈیو اس لئے بنائی ہے جس سے کہ آپ کو کوئی سمشیہ نہ بنے اگر آپ کسٹومر کے ہاں پہ گئے ہو سپوز کیجئے آپ کی پی سی بی میں فائلت تو انڈور میں ہے آپ کھول کے لیے آئے آوٹڈور کی تو آپ آوٹڈور کی بعد میں لگانے جاؤ گا تو کسٹومر سمجھے گا یہ پاگلا ہے ملج سے کام نہیں آتا ہے تو وہ والا کام نہیں ہونے دوں گا آپ کے ساتھ میں اگر دوستو انڈور کی پی سی بی میں فائلت ہے تو انڈور ہی آپ لکار کے لاؤ گے آوٹڈور کی میں دکھت ہے تو آوٹڈور ہی نکال کے لاؤ گے تو اب یہ کنفرم کیسے کریں کہ آوٹڈور کی پی سی بی میں فائلت ہے یا کہاں پہ تو وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے کمیونکیشن کے بینہ دوستو پی سی بی آن نہیں ہوئے گی اگر کمیونکیشن کا وہاں پہ والٹیج جائیں گی تو دوستو جب ہماری آن وہ کیوں وہاں پہ ریلے کو سینگنل دینے کے لیے ریلے کو آن کرانے کے لیے جب والٹیج جاتے ہیں ابھی دکھا دوں گا دیکھئے ہم نے یہ پی سی بی سی دھی کر لی ٹھیک ہے جی آپ دیکھئے میں آپ کو صحیح طریقے سے دکھاتا ہوں یہ ہماری آؤٹڈور کی پی سی بی ہے جو اوپر لگتی ہے اس میں آئی پی ایم لگتا ہوں میں ابھی آپ کو ریاکٹر بھی لگا کر دکھاتا ہوں یہ ہوتا ہے ریاکٹر ٹھیک ہے یہ ایک ٹرانسفارمر کی طرح ہوتا ہے یہاں پر اسے لگا لیں گے ٹھیک ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں ویسے آپ دریکٹ ریکٹی فائر پہ لگا کر پی سی بی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ریکٹی فائر پہ چل جائے گی لیکن دوستو ریکٹی فائر پہ نہ لگا پہلے آپ کو دکھاتا ہوں سیدھا انڈور کی پی سی بی میں ڈریکٹ کر کے میں نے یہاں پہ بیچ میں کوئی وائر نہیں ہے جو پی سی بی میں انڈور سے آؤٹڈور میں وائر لگتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں بس یہاں پہ میں نے دریکٹ انڈور کے اور آؤٹڈور کی پی سی بی کو جوڑ دیا وائٹ سے وائٹ ریڈ سے ریڈ اور بلیک سے بلیک تو یہاں پہ دوستو نیوٹرل پہ اور فیج پہ میں اب دیکھئے تھوڑے دیر میں یہاں پہ پی سی بی آن ہو جائے گی گرین لائٹ آئی دیکھئے آؤٹڈور کی پی سی بی آن ہو گئی ہے ریڈ وائر لگتے ہیں کمیونکیسن آتے ہی تو اس کا مطلب دوستو اگر آپ کا اس طرح سے ورکنگ میں ہے اگر وولٹیج آ رہی ہیں وہاں پہ وولٹیج آ رہی ہیں تو دوستو سمجھے آپ کی وائر خراب ہے اگر دوستو آپ نے وائر سب چکو چیک کر لی تو دوستو اس کا بھی آپ کو نیوار بتاؤں گا دیکھئے نیوٹرل پہ اور کمیونکیسن پہ جس سمیں سیٹ آن ہے اس سمیں پہ دیکھئے آپ ڈاؤن ہوتی رہیں گے وولٹیج وہ کیوں کیونکہ آپس میں کمیونکیسن ہو رہا ہے آپس میں اس میں لیندین وولٹیج چل لیا ہے یعنی کام پر کے لیے چل لیا دیکھئے دونوں طرح بلنکنگ کرنے لگی ہیں لائٹ وہ اس لیے کر رہی ہے ابھی سیٹ آپ سے باہر نکلی ہوئی ہے چلتے رننگ ٹائم پہ اگر کمیونکیسن کا وائر ہٹ گیا تو دوستو چلتا رہے گا لیکن جس سمیں آپ بند کرو گے اور کمیونکیسن کا وائر ہٹ رہے گیا تو اس سمیں پہ دوستو ایرر دکھائے گا کمیونکیسن کا دیکھئے وولٹیج یہاں پہ بھی توسٹ ہوڑی آپ ڈاؤن ہوتی رہیں گی کیونکہ وہاں پہ ابھی کیپیسٹر چارج ہے اور ساتھ میں سے وولٹیج بچ ہوئی ہیں دیکھئے یہ دیکھئے ٹھیک ہے نا اس طرح سے بچ ہوئی ہیں تو دوستو کمیونکیسن کے ایرر میں آپ کو اس طرح سے چیک کرنی ہے انڈور کی پی سی بی بھی آؤٹڈور کی آؤٹڈور کی میں سمجھئے اگر آپ کی دوستو اس طرح کا فالٹ آ رہا ہے آپ کی انڈور میں وولٹیج آ رہی ہیں تو آؤٹڈور کی پی سی بی آپ نکال کے لاسکتے ہو اگر آپ کی دوستو انڈور میں وولٹیج نہیں مل لی آؤٹڈور میں دکھت آ رہی ہے ریلے آن نہیں ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو کیا کیا ٹیسٹ کریں گے کیسے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے آپ کو تو دوستو میں نے ابھی پی سی بی کو آف کر کے دوبارہ آن کر رہے ہیں کمیونکیسن کا وائر ہٹا گے دیکھیں صرف نیوٹل فیز اس میں لگے ہوئے ہیں دیکھیں کوئی بھی لائن اس میں نہیں آ رہی جو گرین لائن تھی وہ بلنکنگ نہیں کر رہی وانہ اتنی دیر بعد ہماری گرین لائن آؤٹڈور میں بلنکنگ کرنے لگتے ہیں یعنی آؤٹڈور کی پی سی میں اور جیسے ہم اگر کمیونکیسن والا وائر کو واپسی لگا دیتے ہیں تو ریلے پہ سیگنل جائیں گے اور وولٹیج بنیں گے اور ریلے آن ہو جائے گی اور اپنا وولٹیج جو ہے پاس ہونے لیں گے کرنٹ اپنا چلتا رہے گا پھر یہ دیکھیں اب کچھ دیر بعد یہاں پہ ہماری پی سی بھی آن ہو جائے گی اگر نہیں آن ہوتی ہے تو دوستو سیٹ اپ کو دوبارہ سے آن آف کرنا پڑے گا یہ دیکھیں ابھی دیکھیں گے جرہ سیٹ اپ کو آف کر کے آن کرتے ہیں کیونکہ کمیونکیسن کے ایرار میں پھر وولٹیج وہ آسیپٹ کرنا بند کر دیتا ہے تو دوبارہ سے لگائیں گے دیکھیں اور پی سی بھی میں دیکھتے ہیں اب انڈور کی تو چل گئی ہے آؤٹڈور کی بھی دیکھتے ہیں آؤٹڈور کی میں ریڈ والے وائر کے پاس گرین بلپ آن ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اگر یہ وولٹیج آپ کو نہیں ملتے اگر وولٹیج ملنے تو اس کے لگانے پر اگر ڈروپ ہو رہے ہیں سارے تو کیسے ٹیسٹ کریں گے تو انڈور کی اور آؤٹڈور کی پی سی بھی اب وہ اس میں ریپیئر کیسے کرنی ہے اب فالٹ کیسے نکالنے یہ تو ہم نے پتہ لگی کہ فالٹ انڈور میں ہے اور آؤٹڈور میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کمیونکیسن کے لیے آپ کو بتاتا ہوں بہت سیمپل تھا دیکھئے یہ انڈور کی پی سی بھی کمیونکیسن کا مطلب ہی ہے کی ریڈی وائر ملے گا ییلو مل سکتا ہے گرینی مل سکتا ہے کسی کسی میں تو اس میں ریڈ دے رکھا ریڈ کے لائن پہ سے اسی لائن پہ سے ایک دوستو آپ کا ڈائیوڈ لگا ہوگا سب سے پہلا تو یہ ٹیسٹ کرنے آپ کو سورٹنگ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستو یہ ریش ٹینس ہوتی ہیں دوستو آپ نے انہیں چیک کرنی ہے ایک سو تین کلومز کی اور اس کے بعد میں یہ جنہ ڈائیوڈ یہ آپ کے اٹھارہ وولٹ اور انہیں اس وولٹ میں ہوتے ہیں یہ آپ کو ٹیسٹ کرنے بس ان میں سے اور باقی کوئی کمپورنٹ کا فارق نہیں آتا اگر یہ آپ کی وولٹیج نہیں ملتی یہ ٹیسٹ کر لو آپ اگر یہ ویریفائی کر لیے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے دوستو آپ کا کام ہو جائے اگر نہیں ہے تو دوستو چینج کر دو تو اس طرح سے آپ کو ریپیئر کرنے ہیں یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو انڈور پی سی میں آپ چلتے ہیں آؤٹڈور پی سی بھی کی طرح ٹھیک ہے آؤٹڈور پی سی پہ دیکھئے دوستو ریڈ کلر کا یہاں پہ وائر لگا ہوگا ریڈ کلر کے وائر کے پاس ہی ایک فیوز ملے گا فیوز آپ تیشٹ کر سکتے ہو فیوز کی 3.1 ایمپیار ریٹنگ ہے اس کے پاس ہی دوستو آپ کو ایک ڈائیوڈ ملے گا سی موسیقی طرح وہ ٹیشٹ کرنا آپ کو تو آئی ہوپ آپ کو دوستو ویڈیو اچھے لگو تو لائک کر دینا اپنے دوستو شیئر کر دینا آج کے لئے اتنے اچھا جہن وان دے بات ہم دوستو آپ کو دن صبح ہو